اسلام علیکم سٹوڈنٹس ویلکم بیک تو منز یوٹیوب چینل ہاپا آپ سب لوگ خیلیت سے ہوں گے آج ہم نے پی ایس وائو 511 کی اسائیمنٹ کا سلوشن دیکھنا ہے جس کی ڈیو ڈیٹ جو ہے وہ 14 تھی لیکن یہاں میرے خیال میں غلط منشن ہے اس کی ڈیٹ ایکسٹینڈ ہو گئی ہے ٹھیک ہے تو جدی جدیش کا کور کر لیتے ہیں اس میں بھی ہمیں سناریوت گیون ہے اور ایڈنٹیفکیشن کرنی ہے اور ایکسپینیشن بھی دینی ہے ٹھیک ہے اور یہ جو ہے لیسن نمبر 5 اور 6 میں ہم نے بتایا گیا ہے کہ کیا انسی تھیوری آرائز ہوتی ہے اور کس تھیوری کے اقارڈنگ ہی ہمیں بات کی گئی ہے تو سناریوت دیکھ لیتے ہیں انہی بیزی آفیس سمرین فوکسڈ اون ایک ریٹیکل پروژیکٹ فلٹرین آوٹ لیس ایمپورٹن ڈیسٹرکشن ایک آفیس چیٹر ایمیل ایمیل this intense focus helped him meet the deadline but made him less patient with interruption with colleagues highlighting the impact of stimulus law theory in the workplace سمرین جو ہے وہ آفیس میں بزی ہے ٹھیک ہے critical project ہے اس کا بہت مشکل project ہے ٹھیک ہے اور وہ بہت کم امپورٹنس دیری ہے کیونکہ وہ distract ہوئی ہے this intense focus helped him meet the deadline but made him less patient with interruptions with colleagues وہ deadline تک تو cover کر لے گی لیکن وہ جو ہے اس وجہ سے اپنی colleagues کے ساتھ interpret نہیں کر پاری اتنے بات کتنے ہی کر پاری تو یہ کس ٹائپ کی تھیوری ہے یہ ہے جی attentional resource theory ٹھیک ہے explanation اس کی دی جائے تو یہ اس طرح ہے وہ تھیوری جو کہ ایک انڈیویجول کو limited pool of international resources and allocation of these resources is influenced by the complexity and demand of the task کہ آپ نے resources اور influence کو سیکھتے ہوئے اپنے جو task آپ کو دیا گیا ہے اس کو پورا کرنا ہے then ہے جی aruj and sara are trying to enjoy a peaceful evening in their apartment but their neighbors in adjustment unit were having a loud intermittent party that have disrupted their peace and quiet ٹھیک ہے aruj and sara جو دو لوگ ہیں وہ سکون سے اپنی شان کو گزارنا چاہتے ہیں لیکن ان کی جو neighbors ہیں وہ بہت انچی آواز میں party کر رہے ہیں تو اس سے جو ہے ان کی جو سکون ہے وہ تباہ و برباد ہو گیا ٹھیک ہے یہ کونسی تھیوری ہے یہ ہے جی behavior constraint theory اس میں کیا ہوتا ہے جی ایک انڈیویجل جو کہ سکون چاہتا ہے اپنی انوارمنٹ کو اپنی مرضی سے بنانا چاہتا ہے کہ کمفرٹ ہو ویل بینگ ہو اور اس کے جو پڑوسی ہیں وہ اس کو کرنے نہیں دے رہے تو انہوں نے کہا کہ ان کو غصہ آیا اور انہوں نے کیا کہتے ہیں اپنے لوگ جو neighbors تھے ان کو کچھ نہ کچھ کہنا شروع کرتی تھرڈ نمبر پر ہمارے پاس ہے two friends ali and ahmed were playing their holiday shopping ali enjoyed the excitement of wrestling wash during the holiday season and preferred last minute christmas shopping in contrast ahmed found the crowded store overwhelming and the preferred shopping online well ahead of a holiday rush their different shopping choices showcase their unique preference ali اور ahmed دو دوست ہیں ٹھیک ہے shopping کے لئے گئے sunday تھا یا holiday کوئی بھی تھا ٹھیک ہے ali نے جو کہا ali نے کہا جی میں holiday کو christmas شاپنگ کے لئے وقف کروں گا اور جو احمد تھا اس نے کہا جی میں تو یہ جو بہت سارا رائش ہے میں اس میں جاؤں گا اور وہاں پہ جا کے اپنا شاپنگ کروں گا جہاں پہ بہت ساری بھی لگی لیا تو یہ کیا ہے individual difference theory کہ ہر کسی کی اپنی مرضی تھی جس نے جس بارے میں سوچا اس نے اس طرح کا کام کرنے کا فورت نمبر پہ ہمیں کہا ہے جی ای بیران سکول یار فیل وید پلیگران اکپیپمنٹ اکپیپمنٹ is a perfect fit for the play behavior of children swings flight and jungle gyms invite kids to run jump and explore the playground design and features make it the ideal setting for children to manage in their physical activities and social interaction aligning perfectly with their play behavior school playground there are lots of children and kids play and run and physical activities and social attraction and perfectly play and behavior this is ecological system theory and kids interact and social interaction and enjoy everything and this is the same as it is اگر آپ لوگ کو یہ فائل چاہیے تو وٹس اپ گروپ چوائن کرلیں ڈسکرپشن میں میں نے لنک دیا ہے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کریے گا اور چینل کو سبسکرائب کریے گا اللہ حافظ